عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ شانِ مصطفیٰ عظمتِ شانِ رب العالمین علماءِ حلِ حدیر حضرت مولالا کاری محمد بنی امین عباسا حضرت مولالا کاری بنی امین عباسا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ تَعْلَوْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّا تُشْرِكُو بِاللَّهِ شَيْئَمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا قَرْغَوْرَ تُوْحَدْتِيَا اُنگْلِيَاتِ ہر ایک بچ فرق ضرور ہے اے میں فرق ہے ساری دنیا پچھ کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تندیاں کپڑیاں توں تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل رو یاد تو رکھا پتے ہر ایک نے مرنا ضرور ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تُلقے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی جتنے پیغمبر جتنے رسول اللہ تی زمین تے آئے نبی آئے کتاب آئیاں نبی آئے شریعت آئیاں نبی آئے سیرت آئیاں نبی چلے گئے کتاباں بھی چلیاں گئیاں شریعتاں بھی چلیاں گئیاں سنت اللہ اے رہی ہے اللہ دا طریقہ اے رہی ہے کہ ایک نبی آئندہ شریعت لے کے آئندہ او نبی چلا جاندہ دوسرا نبی آئندہ نئی شریعت لے کے آئندہ پہلے نبی دی شریعت تے بعد والے نبی دی شریعت دے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہو جاندی ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں بدل جاندی ہیں مسئلہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا اور اس کی بیان دلیل بھی سورہ یوسف میں موجود ہے لیکن ساڑھی شریعت شریعت محمدی دے اندر اس سجدہ بھی حرام قرار پایا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل آئے ہیں جڑے پہلے نبی تھے اور سن اگلے نبی تھے اور کچھ نہ کچھ تبدیلی ہنگی آئے ہیں ہر دور لیکن دو قانون ایسے ہیں جڑے قدی بھی نہیں بدلے نبی بدلے کتاباں بدلیاں شریعتاں بدلیاں امتاں بدلیاں دو قانون قدی بھی نہیں بدلے کسے شریعت نہیں بدلے اور آج تک بھی نہیں بدلے اور غیامت تک بھی نہیں بدلیں گے دو قانون پہلا قانون اللہ دی عبادت دا اور دوسرا قانون والدین دی خدمت دا کسے شریعت اندر نہیں بدلے ہر نبی نوں ہر قوم نوں اے حکمیں کہ عبادت اللہ دی کرنی گے اور خدمت والدین دی کرنی گے فارغ زنگل میں مثال دو طورتیں تو آٹھے سامنے ایک قرآن پاک دیا تین لیتا پڑا ایک آئے سورت البقرؐ ایک سورہ ایک سورہ الانعام آئتہ الگنے سورتہ الگنے پارے الگنے مخاتبین الگنے لیکن تُسی غور کرو گے کہ تینہ آئتہ دے اندر اللہ نے قانون نہیں بدلے قانون تے قانون رہ گیا اللہ نے نفذ تک نہیں بدلے الفاظ بھی گئی ہے ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانسارے انہوں اُدھے تھی عمل کرندی توفیق عطا فروائے تھی میرے گر تساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے ندر ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا فرمایا بائدہ خزنا میسا کبنی اسرائیل لا تعبدون عوامل اللہ اینوالا اینوالا اللہ اللہ پاک فرماؤن نے اسیبن اسرائیل نڑبایا کیطا اہدو پیمان کیطا ٹیبل بڑاک کیطا اسی بنی اسرائی تے نلس بات تے وعدہ انا کنو لیا کہ اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے اور خدمت والدین دی کرنی ہے اے پہلا مقام اللہ دے قرام دا ان سنیے دوسرا مقام اللہ پاک فرما دینے وعبداللہ وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيَّا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ عبادت اللہ پاک دی کرو اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی ہے سجدہ اللہ واسدے رکو اللہ واسدے منت سماجت اللہ واسدے نظر تے نیاز اللہ واسدے وَعْبُدُ اللَّهَ اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے اور اللہ پاک رن کسی مشریک نہیں ٹھہرانا کیوں کس واسدے کیوں کہ ایک قانون دنیا دا سب تو بڑا اللہ پاک دا قانونیں کہ پوری کائنات دا مشکل کشا بھی اللہ پوری کائنات دا حاجت ربا بھی اللہ پوری کائنات دا تاتا بھی اللہ پوری کائنات دا دستگیر بھی اللہ علا کل شیئن قدیر بھی اللہ فاہاد لے ما یرید بھی اللہ علی منبی ذات صدور بھی اللہ کن فایا کون دی اتھارتی دا مالک بھی اللہ بیٹے دینے والا بھی اللہ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ عزت و ذل لگ دا مالک بھی اللہ لے خات میں کھامارن والا بھی اللہ دھریاں ڈبون والا بھی اللہ ڈبیاں پتارن والا بھی اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوا ماندہ فیدا ماندہ شفا ماندہ جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلے آدھا بعد والے آدھا نبیاں دا ولیاں دا کتبان دا عبداللہ دا صحابیاں دا وہابیاں دا پوری کائنات دا داتا ہے بھی اللہ اور اللہ دی قسم ہے بھی کلا ہے بھی اللہ تے ہے بھی اللہ اللہ ہے بھی اللہ تے ہے بھی کلا اللہ اللہ پھر محبت دا ترانج بولیے اللہ کون کرے گی نکارے تیری اشانہ دا اللہ کون کرے گی نکارے تیری اشانہ دا اللہ کون کرے گی نکارے تیری اشانہ دا تو ہے مالک گنگلا اللہ تو ہے مالک گنگلا اللہ کون جہانہ دا تو ہے مالک گنگلا اللہ تو ہے مخلوق و بکری بڑائیے کوئی تیرا باگیے تے کوئی سودائیے کئی ساری عمر نہ نیدی کئی لپتے پھر نہ مسیدی شوکو عزانہ دا کون کرے گا نکارے تیری اشانہ دا کون کرے گی نکارے اللہ جیلے لوکی تیری داری اتیام دے تو ہے مالک گی نیداری گنی آرے نیداری گنی آرے کچھا کارکا دس کڑا کرو مینو پتہ لگے کنو 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 نیداری آرے اللہ جیڑے دو کی تیرے داری اتیاں دنے بڑ بڑ جو دیاں گرانو جامدنے تو ڈاڈا خیلج پال دو تو ڈاڈا خیلج پال دو رکھنا ہے تو ڈاڈا خیلج پال دو رکھنا ہے آپ خیال اپڑے میں ماننا دا تو رکھنا ہے آپ خیال اپڑے میں ماننا دا فیس تو بکھرے جے گالے سے دیدی بھائی اللہ 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 تو رنگ نیا پکیا نیا پڑے میں ماننا تا کون کرے نکار اللہ اللہ فرمایا وابود اللہ وانا تو شریفو بھی شیعہ وابلوالی دینی سارے پڑو وابلوالی دینی اے سانا اللہ پاک فرما دینے اے بادت اللہ دی کرو اللہ پاک نڑ شرک نہ کرو اور وابلے دینڑے سان کرو تو ایپ داؤ گیا اوڑ تیسری ایپ دے غور کرنا اللہ پاک کی فرمایا اپنے مابو بنو فرمایا کل تانو کل تانو آتنو ما حرام ربکم علیکم اللہ تشریفو بھی شیعہ وابلوالی دینی اے سانا آئے نا اللہ اللہ مے قربام جاما فرمایا کل تانو کل تانو اللہ اے نا تھنڈے نے پیسے کشمیر والو آئے تھنڈے نے اللہ اللہ توجہ کرنا ادھر ہے اے تانو لیے پاہی جان اے تانو اللہ اللہ تے فیز تو بکرے نے پاہی زیتی جی گا اللہ اللہ پاک مرکت اتا فرمائے اے محبت پیارے جو ایک اگرانے پیسے نکا دی گانے گڑا کو پیسے تو بغیر پھر رہے محبت اللہ پاک ساڑھے محترم صدو اللہ لالہ توجہ کرنا دراؤ حرمایہ کل تعالو اے میرے مبوب کہہ دیجئے آ جاؤ اتلو مہرم رب کمال میں پڑوں تم پر وہ حکامات جو اللہ پاک نے تم پر حرام قرار دیئے کیڑے کیڑے بھئی گالرہ میں بھئے اللہ پاک نڑ شرک کرنا وہ چینی بول دے اللہ پاک نڑ شرک کرنا نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا اللہ پاک شرک کیوں نہیں بھارا خام دا حصل بیچ گال پتا کی شرک اللہ پاک مبار کیوں نہیں خام دا یہ دیئے ایک وجہ ہے میں تون سب جہا دینا حضرت مولان عبداللہ گرداز پری رحمت اللہ فرمایا کر دے سڑ گھوڑا آگ کہنے لگا مولان میں بڑا لمبا زبر کر دو آگ گھوڑا مسئلہ پچھڑا چان مہ مسئلہ ہے بے اللہ پاک شرک کیوں نہیں پسند کر دے اللہ پاک شریک کیوں نہیں بھارا خام دا اللہ پاک شرک مال گنا ماف کیوں نہیں کر دے دی بجا کی یہ آیا تو بڑی دور ہوئے بس 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 دف زمان نہیں زی اور رات تو تیرے کھڑ واپس دے جایا نہیں جانا رات تو رک جا ٹھہر جا رست کر صبح پجر دین ما تو بعد میں درس دن آم میں جد درس شروع کر لگ گاؤ تو دا پتا لگ جائے گاؤ نالے پا کی لوگ آن مسلی دا پتا لگ جائے گاؤ انہیں آکھا جی بالکل تھی انہوں گھر لے گئے خدا شام دا کھانا تے گھر کر لیا انہوں بیٹھے کمدر بٹھا یا نکی دروا دے چو آپ گھر چلے گئے جا کے اپنی زوجہ مطر مانو فرمان لگ کر مانو بڑا خاص مہمان آیا شام دے کھانے دا تے بس تو بند میں کر دیتا لیکن نصبہ دا ناشتہ آپا کرانا پر ناشتہ بڑا تغڑا کر بانا اون آنکھا جی تغڑے دا کی مانا آنکھے تغڑے دا مانا آئے تے سی کی ہو دے چون دے پر آٹھے چاہی دے تے تے سی کی ہو دا تار 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 دا حلبہ ہونا چاہی جائے تے چھٹے رنگ دی سفید تود دی سون جی خیر ہونا چاہی جائے آئی دا بڈا ٹھول مکھن دا پر آئی ہونا چاہی دائے تے نال جناب دی سی آڈے اُبڑے ہوئی ہوئی چاہی دے مولانا دی زوجہ مطرمہ سوچ ویچ پہ گئی ایک کیڑا کرما بالا پر آنا جی ساڈے مولویاں کرو دی سی آڈے پہ آکھان دائے ساڈے کرو دی سی آڈے تے دے خیر چٹے رنگ دی ہوتے بدا ہوتے کشمش دی گرییاں لگی آیا آیا موچ پانی آیا 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 ایک کوئی چکر در ہوئی ایک گیڑا پرونہ اٹھا کرما آگئے ساڈے کرو دی زی آنڈے کھا رہے چکر در ہو نا کیا مولانا ایک مہمان جڑا کون دی مہمان دسیا کرا کون دی کی لے پرونہ آیا گلم ہوگی تس مان اٹما پوری آنے داس نہیں دی 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 چودے چودے پروٹے ضروری تردہ تردہ حلوہ ضروری تردہ بھی ضروری آنڈے 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 بیچ کوئی چکر ضرور آنڈے پکیاں تسی نہیں کھا سکتے بی بی آڑ گئی بی بی بھولو بی 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 آڑ جانتے پھر توبہ 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 اے بڑیا اکھا بھی میں کوش نہیں بڑھانا اجھے تو تھوڑے بلارا اچھا آیا نا تو بیٹھ چیوی آواز جان لگ بھئی تے پرونے نے مکانا آیا بھی ادھر خبر نام پتا دے لئیے انہا پس تقرار ہو اوہ کہیں دے اے بھی تو پکا ہوگا میں نہیں پکانا جن در تک تو دسیا آگے کے مولانا مجبور ہوگئے انہاں پھر دسنا آگے آگے میرے لئے رشتہ لے کے آیا بچے خوبصورت مدرس پڑی ہوئی ہے تے درس دیرزامی دی فارغ تے تسی ادھر نکاح کار باس اینی گان موہ کڈن دی دی رہے تے فیرنگ شروع ہوگئی تھا تھا انہے چکیا کون نہیں تے چکے ماری آؤ تے ادھر انہے تبا چکیا تے ماری آ تے پھوکڑی ہوگئی تے چمٹا ہوگیا تے مولانا میں چارے پانچے پانڈا ٹھیکر کٹھا کر دی پیسہ انہے پانڈے آئی چل دی رہی صبح دی نماز دا ٹیم ہویا مولانا نے چھتی چھتی اٹھایا بیاوی کرو مسئی تے نماز پڑھ چلئے انہوں آڈ نماز پہنچے نماز پڑھا مولانا سی تے پدر دے پیسہ درس دے نماز تو پیچھو جتی چکی تے نکڑ دے انہوں آد سمجھایا ایک عورت مشریق وارا نکھان دا ارش والے رب اوکے وارا کھائے گا پانچ مرلے کارچ رین والی ایک خامت مہ تہت رین والی اپنے خامت ملکی تے او دا ایک پتی یہ پتی کا کیا معنی ہوتا ہے پتی کا معنی ہوتا ہے مالک او جیدہ ایک خامت مالک نکے جے کوٹھے چرین دیئے شریک انہوں مارا نکھان دا جنا پوری کائناب دا کائناب چپے چپے ٹکڑے ٹکڑے خطے خطے ذرے ذرے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے گلی گلی مہ رکھو کائناب تندر کسے نو بھی شریک مارا نکھان دا تی عرش مال رب نو کی بکھائے گا اللہ 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 پاک نل شریک نکر کر تار ہی چھاڑی رب دے تار بہر گا تار ہی چھاڑی رب دے تار بہر گا آگیا آگیا اور تو لیٹ ہوگیا ٹھیک ہے تار ہی چھاڑی رب دے تار بہر گا ایک بیٹھا دس آگیا لا رو آیا جمیر اللہ پاک جمیر نسید عطا فرمائے ایدی اببا جی فوت ہوگی اللہ پاک مغفرت فرمائے اے تار چھاڑی رب دے تار بہر گا کسے ہور دے در دے جائیے کیوں و جتو سب دیا پوری آئے کر دائے کسے ہور دا در کھٹ گئیے کیوں و جتو سب دیا پوری آئے کر دائے او دی دات ترف لہ سانی اے پاک کی ساری دنیا فانی اے پاک کی ساری دنیا فانی اے او جتو خالق مالک گہوو و جتو خالق مالک گہوو و در در تے سر مجھو کھئیے کیوں اللہ اللہ میں گربان دام میری گھر تُس آدھے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ کو علیہ وسلم دے سینیت نادلن والا قرآن سننگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالو ادل ما عرم رب کم علیکم اللہ تُش رکو باللہ شیعہ و بالوالدین احسان آن اللہ 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 پبجو کرنا حضر آپ تی دی و کار میں تن نیت تو ہڈے سامن پڑ چک ہوں تن آئیت دم در تُس سامن اپنے والدین خدمت کرو ادل میرے توجہ کرو میں گھر سمجھ ہاں اللہ پاک کی فرما دین میرے توجہ توجہ ہڈا کی ترجمہ اپنے والدین خدمت کرو اے مانا یہ مانا تو نہیں پھر مانا کیا ہے اپنے والدین خدمت کرو اپنے والدین لڑ احسان کرو احسان کرو سامن جڑ کا جمع مہ سمجھ سمجھ تینو گجرا والے ویج پوچھ دا کوئی نیزی تینو نیڑے پاندہ کوئی نیزی تینو پیسے ادار دیم کوئی نیزی میں سا تینو نیڑے بٹھان والا میں سا تینو پیسے دیڑ والا جدو تیرا پا پیٹا پوٹا ہو جائے کوئی ادن نیڑے نہ لگے جدو جدو تیری امید کوئی بیڑا پسند نہ کرے جدو تیری ماں دی خان سی دی وجات سارے جی پریشان جان تو تنو اپنی امید کوئی آکے بیعا کر اینو کہیں دینے واب بال والی دینی احسان واب بال والی دینی احسان اپنے والے دین نن سان کر اگر اپنے ماں پاپ نلنے کی کر وے کھیں کی تیری امید نراد نہ ہو جائے اسی سجن رادی کر دے پھر نے آؤ اسی بوٹر تی سپورٹ رادی کر دے پھر نے آؤ حالان کہ پورے قرآن اندر کی تی نہیں لکھ آؤ سجن رادی کرو گے تی رادی ہوئے مطر رادی کرو گے تی رب رادی ہوئے گا اپنے پھوٹر تی سپورٹ رادی کرو گے تی رب رادی ہوئے گا کتے نے لکھیا حال بتا میرے نبی دی سی دی زی چام دائے ری ضر ربی فی ری دل والد فرشت ماں پاپ نور رادی کر لے عرشت تی رب تی رادی ہو جائے گا اللہ میں گربان جام اپنے ماں باپ دی زی کر یا کر ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تی جنا خدمت کی تی جنا جنت اپا گئے ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے جی دیا نال وفا ماں کر لے مرن تو بعد دو ماں کر لے اللہ رحمت دو مان تی کر دے رو کے عرض صدا ماں کر لے سور کی کو گل سور کی کو گل تا ہر مکا گئے ماں باپ نے جن جت دو میں اے پاک نبی فرما گئے اللہ 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 توجہ کر نا ماں باپ تی عزت کر نی کی میں تانو اپنیاں مسال نہ دے سخ آم ایک گل فاپ دی نہیں میں تانو مولد عبدال غلی محمد صاحب میں مسال نہ دے کے وق آم میں اپنے ماں باپ تا دو کی کر دے نے ایوی گل فاپ دی تا ہے جی میں تانو نبی دیا میں سال نہ دے ماں کے نبی کے میں عدب کی تا اپنے ماں باپ دا آؤ چاہم دے کہ نبی انہ طارف ہو جائے پہلے نبی دا نام شروع کر نیا ایک قون اللہ دے پیغمبر اینا دا نام سی دے نا حضر اب دبراہیم علیہ سلام اللہ برگ زیدہ تے چنیدہ پیغمبر اپنے اپا جی نلگان کر لگے تمہیں کرنا ہے تمہیں کدھی کدھی اپنے اپا جی سامنے بے گفت و شرید کرنا ہے تمہ اپنا امداد بھی زیج رکھ حضر اب دبراہیم دا امداد بھی نوٹ کر اللہ اللہ میں قربان جا ایک دن نا میں ایک پتہ کہن لگا مانا نا میرا باپ میں کچھ سمجھ دائی نہیں میرا باپ میں کچھ سمجھ دائی نہیں میں کہا تو اپنے اپے کے ہے ہی کچھ نہیں تیری ایسی یہ تی کوئی نہیں وہ تی نو سمجھے کی ماں باپ کے سامنے تمہاری کیا قدر ہے پوچھو مجھ سے تو میں بتاؤں گا ماں باپ کے سامنے اولاد کی قدر یہ ہے ہم نے تجھے تیرے باپ کی سلپ سے پیدا کیا ہے تیری ماں کی چھاتی سے پیدا کیا ہے پانی کا ایک قطرہ تیرے باپ کی کمر سے لیا ہے ہم نے تیری ماں کی چھاتی سے لیا ہے ہم نے آ تیری قدر ماں باپ سامنے تو کی سمجھ نہ ہے تو چار کتابہ پر کے ڈاکٹر بن کے سمجھ نہ کہ میرا ابا نیوائے ماں اچھا تھلے ہو تو ماں باپ تو اچھا کلی کوئی ہوئی نہیں سکتا حضرت ابراہیم اپنے اببادی بیڑا کوئی نبی ہے حضرت ابراہیم کا باپ نبی ہے نہیں مسلمان بھی نہیں کافر جے حضرت ابراہیم کا باپ کافر ہے حضرت ابراہیم کا باپ مشرق ہے حضرت ابراہیم کا باپ بناتا ہے حضرت ابراہیم کا باپ بط تراشتا ہے حضرت ابراہیم کا باپ وقت کے نبی کو بودھ بیچنے پر مجبور کرتا ہے وقت کے نبی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے کنی علیکیشن لگ دینے کنی فتوے لگ دینے یہ تھے تو کہنے نہیں میرا بشرا بھی ہڑو دنہ نہیں میں عدم نہ گال کرا میرا باپ بھرائے تیرا با جو مچی ہوئے حید تیرا باہے حید تیرا باہے باپ زانی ہو یا شرابی ہو تجھے کس نے حق دیا ہے کہ باپ کے ساتھ تو بتمیدی کرے یہ تو نبی بھی نہیں کرتے تو کیوں کر رہا ہے کنے فتوے اینے فتوے حضرت ابراہیم اپنے ابو نو برانگلے کی گذرے اللہ اللہ میں قربان جامت توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جنو بلا دینے تگی کے دینے فرما دینے یا آباتی کیڑا مٹھا جملہ ہے فرمایا یا آبا قرآن چو لذت لیا کرو اللہ دے بندے ہو قرآن چو لطف لیا کرو تڑپیا کرو قرآن تے شیران تے نہیں قرآن تے تڑپیا کرو اپنی روح نو قرآن نڑ جوڑ لو حضرت ابراہیم فرما اپنے یا آباتی لیمت عبدو ما لا یسمعو ولا یبسرو ولا یبنی انکا شیعہ قدی فرما اپنے یا آباتی انی قد جانی من العلمی مالم یا آتی کا فتح بیعنی آہد کا سراتن سویہ حضرت فرما اپنے یا آباتی یا آباتی لیمت عبدو ما لا یسمعو ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی کہکے بنام دے پینے ان ابو جی بولنے ہو گئے یا ابراہیم لائی لن تن تہی لار جمنہ کا واہ جورنی منیا ابراہیم آباد آگا تگال چنگیے جے تو بعد نہ آیا میں تنہوں پتھر ماراں گا میں تنہوں تھپڑ ماراں گا میں تنہوں تکے ماراں گا میں تنہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا ایمیے گلا باپ نے کی دیا اور پھر پتھر بولیا کی کہندہ ہے سلام علیہ سلام علیہ ساستہ غفیر اللہ کا ربی انہوں کا نبی حفیہ اے میری اپا جان تسی میں نو تھپڑ مارو گے میں تواڑا ہاتھ پھڑ کے چوم لماں گا ابو جی تسی میں نو تکے مارو گے میں تواڑی پگڑی نو سلوٹ ماراں گا ابو جی تسی میں نو ممدہ پولو گے میں تواڑ لی دواماں کر داراں گا ابو جی میں کدی تواڑی کو نہ پولاں تے کدی تواڑی کو گال نہ کراں گجران والے دے دوستاں حضرت محمدی صاحب تے مرکد بے چانڈ والے آ میں نو تے قرآن پاک دیا لیتا تو مسئلہ اے سمجھ جائے پاک کے آکھ نہ چکیا کر پاک کے آکھ نہ چکیا کر پاک کے ہاتھ چکنا جہد نہیں پاک کے آکھ چکنا جہد نہیں اسا ہاتھ نو کٹ دینا چاہی دائے چڑا ہاتھ داپ کے اٹھ جائے اسا ہاتھ نو فیلنے چے دینا چاہی دائے چڑا ہاتھ مار کے اٹھ جائے اسا ہاتھ نو ہڑ کے کتیا کے پاہ دینا چاہی دائے چڑھا ہاتھ باپ گھوٹ جائے اس ہاتھ دیتے تضاب سوٹ دینا چاہی جائے چڑھا ہاتھ باپ گھوٹ جائے اس ہاتھ نوو پھوٹ دینا کپا کپا کر دینا چاہی جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہی جائے چڑھا ہاتھ باپ گھوٹ جائے میرا موقع پھے بے نہ ماں باپ کے آخ چکنا جائے دے نہ ماں باپ کے آخ چکنا جائے دے ہڑکے کے کتلیاں کے سوٹ دے وہ ہاتھ لڑا ہاتھ باپن وہ ہاتھ جسم میں لگن دے کابل نہیں وہ ہاتھ بڑا گمدہ ہے وہ ہاتھ اس کابل نہیں کہ وہ ہاتھ انسام دے وجود نہ جڑیا رہے انہوں ساتھ دے ٹکڑے ٹکڑے کی ماں کار اسے ہاتھ دا جڑا ہاتھ ماں باپن انہوں نے سمجھتے ہو کہ ماں باپ کا مقام کوئی کام ہے اللہ اللہ میں قربان جاماں باپ سیران دے تاج نے ہن دے باپ سیران دے تاج نے ہن دے اتبیر مرن کنڈ کھلی ماں ماں باج محمد بخشاو تے کون کرے رکھ والی خبردار جے ماں باپ کے ہاتھ چکے تو تیری جرد کی میں پی تو ماں باپ کے ہاتھ چکنے ہائے 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 اللہ اللہ توجہ کرنا خدراب تیزیوہ کار غور کر دے جانا دراب ہم اس لیے جذباتی ہو جاتے ہیں ہم اس لیے اپنے آپ کا پتا نہیں رہتا کیونکہ ہم ان دکھوں سے گزرے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں اپنے آپ پر کنٹرال نہیں رہتا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے بیٹے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ماں کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے ہم اس لیے جذباتی ہو جاتے ہیں ماندی قدردہ پوچھو دے کڑو چار چار سو کلومیٹر سفر کر کے کار پہنچ دا ہے کہ گو ماں کو نہیں لگ ہائے ہائے اللہ اللہ چھتی سنتی سال بلکہ ٹھتی سال ہو جکے والدہ محترمان و دنیا تو گئے ہوئے دعا کرو اللہ پاکو نا بھی کبرتے کرونا رحمت آتا ہے میں او انسان ہاں کہ میں عبدی اینا اکھرن عبدی والدہ ویکھی گئی میں ویکھی گئی میں اپنی ماں ویکھی گئی ہم سے پوچھو کیا قدر ہے بابا ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرابت زیوہ کار قور کر دے جانا درا میں جنا بابتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل سندے چلے جانا ایک اور نبی دامداز دیکھنا اپنے باپ تے اپنے ماں باپ نل محبت دا حضرابت زیوہ کار سید نا حضرت یوسف علیہ السلات و سلام اللہ دے بار گزیدہ پیغمبر اللہ دے چنیدہ پیغمبر چھوٹے جینے چھوٹے جینے تیرہ سال دیو مرے یا دس سال دیو مرے مفسرین فرما دینے بارہ تیرہ سال دیو مر دے امدر پرامان حسد کیتا جناب یوسف علیہ السلات و سلام دے بارے اپنے اببا جی دے کڑا آگے اپنے اببا جی دے کڑا کے کہنے یوسف نو نال لے کے جانا چانے آن جنگل دے ہم در کھیڑے گا کھائے پیے گا اللہ اللہ میں قربان جاما اینج درت یقوب علیہ السلام سامنے بیٹھے نے اینج پھتران دی جوان جماعت سامنے کڑیے ایک یوسف نو چکدائے متھا چمدائے تے دو جا پھاڑ لیندائے کہیں دا میں نووی دیو میں ویوسف دا متھا چمدائے تی جا پھاڑ دائے تے گداڑیاں تے بٹھا لیندائے حضرت یقوب پیغمبر بڑے را دی ہندے نے اللہ دی میں نوو قسمے جدو تیا پھتر خوشوڑ تے ماں باپ تا خون وعد جامدائے ماں باپ نوو قرار مل جامدائے اوہ گجرا والے تے دوستو اپنے ماں باپ دے گے بولیا کرو تے تیانا بولیا کرو میں آکھیا کرنا ماں بندے گوڑیاں نڑ مر دینے ماں باپ پولا دی تانیاں نڑ مر دینے ماں باپ پولا دیاں گلہ نڑ مر دینے جدو توں اپنے اپنے نوو کہیں نائے اب آجی چپ کر دیا کرو تانوں کسے گال دا کی پپتائے اے تیری زبان چو گال نہیں نکلی اے تیری زبان چو کار تو سے نکلیا ہے جڑا تیری اب پیدے سینے ویچ ہارڈ ٹیگ کر کے واج گیا ہے نی میری یہ پہنے جدو توں اپنے امی نوو کہیں نیے امی جی چپ کریا کر ہے میں نا بولیا کر خاپنا پایا کر ہے امی جی میرے کان نا خراب کریا کر ہے اے تیری زبان چو گال نہیں نکلی میری یہ بینہ اے تیری زبان چو گولی نکلی ہے جڑی بریڈ پریشر بڑھ کے تیری مام دے سینے ویچ واج گئی ہے ماں باپ پولا آپ دیاں دانے آپ دے گلہ نڑ مر دینے اے سواب تے قدیبی ماں باپ دے سامنے جناب بولیا کر سیدنا حضرت یکوب علیہ السلام بڑے رادی پہ ام دینے بڑے خوش پہ ام دینے اے میرا جڑا جناب پتر نے اے میرے پتر بڑے چنگے نے ایک دوسرے نڑ پیار پہ کر دینے محبت پہ کر دینے اللہ 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 حضرت یکوب علیہ السلام خوش ہو گیا روڑا کوئی نہیں فرمائے ٹھیک ہے یوسف نو لے جاؤ ونہ یوسف نو کم دے ہم تے چکی آئے تے لیکٹر پہنے کنان دے لاکے ویچو جو ہی بار نکڑے اب بے دیاں ندرہ تو دور ہون دی دے رے دنا بے یوسف نو چوک کے تیری دیت دیتی لیاں تے سوٹ دیتا ہے اے جو سوٹ دینے تے پھاڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام مار لگ جام دینے جتھو چو مدے سانو تھیں تھا پڑ مار دینے آپ فرمائے دے دسو میرا گناہ کیے کن دینے بڑے تے نو خواب آم دینے اب باجی ہر بیڑے تے نو پیار کر دینے اب باجی نو کوئی اور دے سدا ہی کوئی نہیں ہر وقت یوسف یوسف بھئی ام دیے ہون نہ ہوئی گی یوسف یوسف ان تسی تیرا روڑائی مقاب دیوانگے نا سیدنا یوسف علیہ السلام نو پکڑی آئے اور آپ دی کمیز اتار لئیے اتار کے تے جناب دے یوسف نو خووے چو سوٹ دیتا ہے نا حضرت یوسف پیغمدر نے خو دی منڈینو آت پا لینے آپ دے آپ دا دیاں انگلیاں تے پتھر مار لگ پہ پتھر مار مار کے انگلیاں چھڑا دیتیاں دے جناب دے یوسف خووے چھ جا گی رے آسمان توا دے یوسف کبرائی نا اے جنات انو گہرا سوٹ دیڑنگے میں راب تے انو نہ اچا کر چھڑاں گا میں راب تے انو نہ اچا کر چھڑاں گا مصیبت دے وقت کبرائی نا کر مصیبت نووے کے ناکیا کر مصیبت وڈی ہے بلکہ مصیبت نو آکیا کر میرا راب بڑا وڈائے میرا خالق بڑا وڈائے میرا مالک بڑا وڈائے گھر وقتیاں پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے گھر وقتیاں پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے مانا کے ظلمتوں کے ہر سمس ہے یا دیرے مانا کے ظلمتوں کے ہر سمس ہے یا دیرے لیکن ضرور ہوں گے انصاف کے سبیرے لیکن ضرور ہوں گے انصاف کے سبیرے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤں اور کر دے جانا دراؤں توجہ کرنا حضرات جی دیوکار میں جنا باپاں دا ذکر پیا کرنا دراؤں محبت نال جنات یوسف سے غمدنو کھو بچ سٹ دیتاو حضرت یوسف کھو چو نکڑے مصر تی منڈی چو نکڑے مصر تی منڈی چو نکڑے مصر سے مہلات بچ چلے گئے مصر تی جیل بچ چلے گئے مصر تی جیل بچ چو نکڑے مصر سے پرائیم منسٹر بڑھ گئے آج اللہ پاک نے جنات یوسف نو سلسلت عطا کر دیتی ہے آج چالیا سالاتو بعد اب پہ یاکوب نڑ مڑا مڑا موقع آگیا ہے ایدر توجہ کر میرے بالے میں تینوں دساں ماں باپ دیزد کینوں کھینڈے نے حضرت یاکوب علیہ السلام کے نان بیچو چلے نے رہو جگہنے میں سردے امدر حضرت یوسف اپنے اب آجی نو پی اماؤس ویچ لے کے آئے ناو اپنے جناب محال ویچ اپنے کھار ویچ لے کے آئے اے جب آجی داخل ہوئے ناو حضرت یوسف نے میں کہا اے وزیر خدانہ دی کرسیے میں دیتے اپنے اب آجی نو بٹھاما نہیں نہیں کرسی چھوٹیے میرے اب پیدہ شان بٹھائے اے وزیر آلہ دی کرسی تے بٹھاما نہیں نہیں کرسی چھوٹیے میرے اب پیدہ شان بٹھائے ایک گبرنر دی کرسی تے اپنے اب پیدہ شان بٹھائے نہیں نہیں ایک کرسی چھوٹیے میرے اب پیدہ شان بٹھائے پھر جان دے جید رکھتے یوسف نے اپنے اببادی رکھتے بٹھایا قرآن بول بول کے دست دائے فرمایا ورفعہ اببائی علی العرشی وخرونہو سجادہ فرفعہ اببائی علی العرشی وخرونہو سجادہ قال یا عبد ہادا تفیل رؤیای من قبل قد جعل کا ربی حقا وقد احسن بھی اذا اخرجنی من السجن و جابكم من البدوی من بعد اندغ شیطان بینی و بین اخواتی اینا ربی لطیف اللی مایشا اللہ اللہ میں قربان جاوا جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے اببادی رکھتے بٹھایا اے لوگ کو تخفے بٹھایا سابت و وڈے تخفے بٹھایا اور تُو کرے جانا ہے اور نکا جا کام کرنا ہے کرے جا کے بیکھنا ہے تیرا باہ کری چار پائی تے سمدھائے کرے جا کے تو بیکھنا ہے تیری امی کیری چار پائی تے سمدھائے تیرا باہ اس چار پائی تے سمدھائے جیسے چار پائی تے کر پر تبدلے ہاں سو سو وادہ نکڑ دیگانے تیری امی بھٹے پرانے بستر دے بے جو زندی بھئیے تُو نمے پاندھ لکھتے بیدتے سمدھائے اوہ تُو یہ سیدھے تھلے سو نائے تے تیری ماں وچاری ساری رات اپنے آہتھان آڑا اپنے گڑے آپی دبان دی رہن دیئے تیرا باہ اپنے آتھن لے اپنا سرا آپی دبان داری دائے داسنا کنہ فرقے تیری اندر ہے تے تُو کلمہ پڑھن والا ہے پر تُو قرآن نہیں پڑھایا تے نو پتہ نہیں ماں باہ پاہ دادب تے ترام کیے ایت ایک واقعہ میں ضرور ذکر کریا کرنا وہاں ایک نام والدے مطرم دا پتر ماں افور دو گئی کوئی کو بیٹا ہے اس بیٹے نو جناب اللہ نے بڑے رنگ لائے انہیں بڑی بڑی کوٹھی پالی پڑا بڑا میر بندہ بڑ گیا باپ زندہ ہے بڑا باپ بیمارے ایڈے کی گیتا ہے اندر گیڑ دے نالک نکا جا کوٹڑا بڑایا ہے اس کوٹڑے دے اندر نکا جا جناب سوڑا جا انتدام کیتا ہے چار پائی رکھی بسرا رکھے آئے اب با جی دے کھان پین دے برتن لگ رکھے نے روزانہ ماں او نا مخصوص برتنہ ویج کھانا پا کے اپنے بیٹے نو دن دیئے دیکھیں دیئے جا بیٹا دادا بنو کھانا دے کے آئے وہ بچہ روزانہ او نا خاص برتنہ دے اندر مخصوص برتنہ دے اندر جڑے الگ رکھے ہوئے نے اب با جی دے بیمار دے وہ نا ویج کھانا لے کر کے جام دائے وقت گزردہ گیا ایک مل آیا اب با جی فوتو گئے دنیا تو چلے گئے اب با جی دے فوتو جان تو با دے لے کی گیتا ہے ان چار پائی بھی سڑ دیتی بار بسرا بھی سڑ دیتا اجڑے برتنوں بھی بار پوہاں کے مارے ان کا جب بچہ جنا روزانہ دادا بودا کھانا لے کے جام دا سی ہو گیا ہے تے برتن چوکو کے واپس کار لے کے آیا ہے باپ کیا لگا بیٹاو یہ برتن کیوں لے کر کے آیا ہے اگو بچے نے بڑا عجیب جواب دیتا ہے کہیں دا بابا 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 یہ برتن میں سبال کے رکلا مانگا جدو تو پوڑائیں گا تے میرا بیٹا ہے نا برپنا بھی جتے نو کھانا دیا کرے گا گجران والے دے باسیا کی سمجھنا ہے اس بچے نے انتقام دی بدا تو آکھ ہے نہیں 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 لکے جے بچے نے انتقام دا کی پتا ہے پھر جان دے جے بچے نے کیوں آکھ ہے بچے نے تاں کیا ہے پار پارو نا برپنا چھ کھانا لے جا کے اس بچے دا دین بن گیا ہے جیڑے بھگڑیوں جان دے نے وہ شیشے دے گلاس چھ پانی پین دے کابن نہیں رہ جان دے جیڑے بھگڑیوں جان دے نے وہ ڈینر سیٹا میں چھ کھاناں کھان دے کابن نہیں رہ جان دے جنا دے بالا میں چھ سفیتی اتراں دیئے وہ بیڈ ڈام کے سون دے کابن نہیں رہ جان دے جیسی کرنی ویسی بھرنی جمیدہ کرے گا امیدہ بھرے گا امیدہ تیری اولاد تیر نل کرے گی اس وقت چطہ اپنے ماں باپ دی کدی بھی بید بھی نہ کریا کر کدی بھی گستاخی نہ کریا کر آئی امر ترازی دا تینور آدمے دس جاماں آئی امر ترازی دا تینور آدمے دس جاماں ماں باپ درازی کر کر یہ درد دے جملے نے اللہ پاک نے سینے دے درد اللہ پاک نے شیر بنا دیتا ہے یہ کلم بھی میرا ہے یہ زبان بھی میری یہ تھے دو آمد وارے زاری آفیاں نے آئی امر ترازی دا تینور آدمے دس جاماں نورا دو میں دس جانواں باپا باپ نورا دی کر یا پت جان یوں ساماں اس گل لپنا بینا دیما نورلا بینا جے باپ دعا کرے دے 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 بڑا سونا یوں پیڑائے جتما باپ دھڑے رائے دو تائی سال پہلے دعا کرے دے دو تائی سال پہلے دعا کرے دے حافظ LEGO بے دے آپ کے دے پروگرام سی پروگرام کسی وجہ تو کینسل ہو گیا پروگرام کیسی جان مزد گئے بچو تیاری کرو آج ابا حضور تکولا حاضری دے کے آنے 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 آنےimetی خدمتوں پیش کر کر آنے 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 آنےعہاں اسی پھینڈ چلے گئے پھینڈ جا کے میں گھڑی کھڑی کیتی ہے گیٹ چنج کر کے میں گھر دا کھلویا ماں سامنے بیڑی دیم دردار پھر سیند دیم دردار اببا جی بھی تشریف فرما میری خالہ مطرمہ بھی تشریف فرما والدہ مطرمہ تو بات بات والدہ مطرمہ نے خالہ دیرہ نکاح کر لیا خالہ مطرمہ بھی بیٹھنی آئیا میں اندھی کار کے دا کھلویا نا دے یقین جانو میں نے انجھ لگا جیوے میرے قدیاں تو ساریاں پنڈاں بوجھ دیاں لات گیاں نے میں بہلکل ہوڑا ہو گیا ماں ایسی دیاں کمریاں بیچ بھیوں سکور نہ ملیا چو اپنے باپ نو سامنے بیٹھیاں ملیا پی یارو اببا تھاپی بیمار دے وے اببا تھاپڑا بڑے دے وے دے بندہ لکھا دیا فوجران پیڑے جاندائے باہتی تھاپڑی وے چرپے پارگ نے انہی اپتا کا ترکھیاں نے تے میں جدو اپڑی اپا دیلو بیڑی تے بیٹھیاں بے کیا خالہ مطرمانو بے کیا کہ میری زبان جو جملے بڑھ گئے پڑا سونا یو بیڑا اے تیتی ماں باپ دہ دے رائے پڑا سونا یو بیڑا اے تیتی ماں باپ دہ دے رائے اس ویڑی جرے دیا نے سہتا کھوڑی انچہاں باہ اس ویڑی جرے دیا نے سہتا کھوڑی انچہاں باہ آئیو میرے پیرا جیدا تنوں رات میں دس جاواں ماں باپ نورا دی کھوڑی انچہاں باہت جانی و ساواں میری گار نزا دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینت نادرن بالا قرآن حرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالو وطل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو باللہ شیعہ وبالوالدین احسانا اور آخری پیغام لوٹ کیجئے آج جدو کوئی بڑا باپ ساڑے گیا کے روندہ ہے نا دیکھیں دا ہے مولانا دعا کو میرا پتر میری گل نہیں مندہ میری عزت نہیں کردہ میرا دل کردہ ہے میں اس بڑے باپوں پچھا بابا جی تسی قرآن دیا اہتا اپنے پتر نو پڑھائیانے جنہ میں چھتو آڑی عزت لی ہی جدو کوئی بڑی ماں آکے ساڑے کے رو کے آنکھیں میرا پیری تھی میری گل نہیں مندی ساڑا دل کردہ ہے اسی پوچھئے ماں جی وہ جنہیں تجلی ہے وہ سعینا لنسانہ بیوارے دئی وہ پڑھیں گا جائے اپنے ماں باں اپنے پترن پڑھیں گا جائے تجھے جواب نہ چاہے تجھے پھر بابا جی کشور سارا ہی تو آڑھائے تسی انہوں سے پڑھائیے وہ سعیس دان بڑھیاں پھردہ ہے مبیل دیا کتاباں پڑھائیانے مبیل کھول ہی جانتا ہے تسی انہوں کمپیوٹر دے والے سفائے نے کیتی جانتا ہے وہ کتاب دے تن لیڑے بھی نہیں لیا جس کتاب جتوہاں ڈادب لی ہی آئی ہے یہ مدارس کس لیے ہیں ہم آپ کی خدمت کے لیے چوبیس گھنٹے آدھر بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں یہ حضرت محمدی صاحب کا ادھارہ یہاں موجود ہے یہ اسی لیے موجود ہے آؤ اپنے بچوں کو داخل کرواؤ ہم آپ کی خادم ہیں ہم نے ادھر اللہ کے فضل سے بنگلہ گیرہ میرہ میں ساٹھ کے قریب بچے پڑھ رہی ہیں بیس کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں اکارہ کندر عظیم شان مرکز اخلاص کے نام پر مرکز تعمیر ہو رہا ہے یہ کس لیے ہے یہ اس سارا کچھ سے واسطے ہوئے کہ تاڑے پھترانو توڑا ادھو سے خوایا جائے اللہ پاک دیبار کا دیمدر دعا ہے اچھا اللہ پھر پھلا لے دوبارہ رب تنینیت جی لگلا دیل توا کے نہیں لگتا نیڑ دو مہینے ہوگا آئے ہیں تیل پھر کردہ پھر تیل تاہر جملے اللہ پھر پھلا لے دوبارہ اللہ پھلا لے دوبارہ نیت جی لگنا پیر بنا نہ دوبارہ اگر رحمت نہ کوئی شارت نیت جی لگنا پیر بنا نہ دوبارہ کافی دچ فیری جیڑی چکر میں لائے لیں بولنے میں سکسا جو لطفوں اٹھائے لیں کافی دچ فیری جیڑی چکر میں لائے لیں بولنے میں سکسا جو لطفوں اٹھائے لیں ایک ہی آن دے بچ سارا تیرے حرم نہ پاک نظارت نیت جی لگنا پیر بنا نہ دوبارہ پیر بنا نہ دوبارہ نیت جی لگنا کار رحمت تا کوئی شارت نیت جی لگتا پیر بھیرا نہ دوبارہ آبین سمبہ ہمارا ماس سے دعا کر لو کر لو کر لو یار نا کاری 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 اسی تا پٹین اسلی چھاڑا ہی بات سکنی ہے اسی کاری 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 بیشی ہے کہ میں بات سکنی ہے اللہ پاک رحمت تا اندول فرمائے میں تا درست بھی ہمانا تھا میرے کروں جنی پڑیان جانا ہے تا آج تمہیں ویسے بھی تھوڑا کھچھ کے آئے لیکن اگرہ تے عبدالغنی محمد صاحب لیاتھ تے مننی تے نہ دی پیڑی ہے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والمقلل وما يسترون ما انت بی نعمت ربی کبی مجلون و ان لکن اجرا غیر ممنون و ان لکن على خلوق عزیم الحمدللہ رب العالمين والاقبت المتقب شہزاد شہباد مغل صاحبی والدہ واصلہ اللہ پاک ندی مغفرت فرمائے اللہ پاک عبد الرشید مغل صاحبی والدہ اللہ پاک ندی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقیق والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اللہم سلی على محمد وعلاه للمحمد كما سلیتا على ابراہم وعلاه لبرائی انکا حمید مجید ربنا ازلمنا انفسنا وان لم تغفر لنکونن من الخاسرین ربنا ازلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کو تاہیوں سے درگدر فرما میرے مولا کریم ہم بڑے خطاکار بڑے گناہکار بڑے سیاہکار مگر تیری رحمت کے طلبکار اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمارے ہاتھوں کے خالی کشکولوں کو اپنی رحمت سے بربور فرما یا اللہ اس صدارے کو مسجد کو اس کے خطیب کو امام کو معاملین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے آج کے میزبان کو اللہ سب کو برکتوں سے نواز دے یا اللہ حضرت عبدالغنی محمدی صاحب کے اس گلشن کو قیامت تک آباد فرما اللہ جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے ہمارے خصوصی مہمان اللہ ان کو برکتوں سے نواز دے اللہ دنیا آخرت کی کامیابی رسید فرما اللہ ان کے والد محترم کی مغفرت فرما حضرت عبدالغنی صاحب نے جن کے بارہ میں ایک درخواست کی اللہ جن جن کے والدین دنیا سے چلے گا اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما اللہ سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما میرے مولا کریم اس مجلس میں کوئی بیمار آیا شفاہ دے دے اللہ کو مکروز آیا کرزے دور کر دے اللہ کو پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے اللہ کو میری بہن گریلو معاملات کے وجہ سے پریشان آئی اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ کو میری بہن پر اولاد آئی نیک نرینہ سال اولاد تا فرما میرے مولا کریم جو سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق تا فرما اگر کچھ کمی کتائی لے گی وہ اپنی رحمت سے در گزر فرما وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وصحابی برحمت کا یا ارہم الرحمن